جو بزنس غلط ہوگا حرام ہوگا ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے میرے خیال ہے ایک مر بھی گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کہاں سے لے کرنا یہ منڈی سے لیتے ہیں اور منڈ نے پبندی لگائی ہوئی ہے اس کو آپ قید نہیں کر سکتے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے یہ کون بیچ رہا ہے کون پکڑتا ہے یہ شکاری پکڑتا ہے کون لے کے آئے ہوں مرکٹ سے کتنے کا ملتا ہے ایک سب چتر پی کا ملتا ہے کتنے لیتے ہیں کی حالت دیکھ لیں وہ بیچارے ویسے بمار ہو چکے ہیں اڑ جائے گا میں کہتا ہوں نہیں اڑے گا شرط لگا لے ہیں پیشی بات پرندے قید کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم پاکستانی ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے یقین مانے ہم نے کوئی بزنس نہیں چھوڑنا جو بزنس غلط ہوگا حرام ہوگا ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے اب یہ دیکھ لیں یہ معصوم پرندے کوئے ہیں معصوم پرندے ہیں مار گیا ہے ہم اوہ یہ توقع ہوگی کوش بھی نہیں ہوا کوش بھی نہیں ہوا کہاں سے لے کر آتی یہ منڈی سے لیتے ہیں کوئس مڈی اس نے پلی پرندی بھی ہے чно دیکھنا نہیں یہ فضل ورجسوں آپ کوبانڈ نقطتےünk اس کو آپ پکڑنے سکتے یہ کون بیچ رہے ہیں کون پہ پڑتا ہے یہ شکاری پکڑتے ہیں شکاری ہے تو گورنمنٹ کچھ کہتی نہیں ہے اگلے کے پبندی لگی ہے سزا بھی ہے آپ یہ کام کاری نہیں سکتے بزنس نہیں کر سکتے اس معصوم پرندے کو قید نہیں کر سکتے یہ کہوہ کو کیسے بھائی یہ میں نے مل لے کے آیا ہوں اچھا آپ خرید کے لائے خرید کے لائے آگے آگے چھوڑا مارکٹ سے کتنے کا ملتا ہے ایک سپ چتر بے کا ملتا ہے ایک ایک سپ چتر بے کا پھر آپ چھوڑتے ہو صدقے کے لیے ہے ہے کہ کتنے لیتے ہو ایسا بولتے دوسروں میں چھوڑتے دوسروں میں چھوڑتے ہیں ایسا بولتے دوسروں میں چھوڑتے ہیں کتنے عرصے سے یہ کام کر یہ تقریباً دو تین سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے ہیں کیا بنایا ابھی تک یہ کچھ بھی نہیں بیلڈنگ کھڑی کر لی ہو یا بھائی نے کوئی گھر بنا لیا ہو یا مارکٹ بن گی ہو گھر میں بیماری چلتی ہے بیماری آتی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں رزق کی تنگی ہوتی ہے تو کسی نوکری بلکو آ دو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کام کر رہی ہیں اگر نیت بناو نا آپ نے ایک چیز کی نیت کر لی ہے آپ نے یہی کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنے چیز کی کی ہے آپ دوسرے کام کی نیت کرو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے کسی دوسرے کام پر لگواتے ہیں مرسوم پرندے ہیں میری بات کا گصہ نہ کرنا اگر آپ لوگ ان کو خریدتے ہیں نا تو مارکٹ والے پکڑتے ہیں ان کو آپ لوگ خریدنا چھوڑ دیں گے وہ پکڑنا بند کر دیں گے میں تھوڑی کیلہ خرید رہا ہوں میں کونسا کیلہ خرید ہوئے میں کونسا کیلہ خرید ہے کیلے نہیں ہوں لیکن دیکھ لینا یہ دیکھیں وہ بیچارے کیا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسے قید کر لے تو کیسا رہے گا مزدوری کہا رہے ہیں بھئی میری بات سن لو اگر آپ کو جالی کے اندر میں بند کر دیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مزدوری نہ کریں آپ مزدوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے لیکن اس میں آپ کو نہیں پتا لگ رہا کہ آپ کے گھر میں کیا علاج چل رہے ہیں کیا تنگی ہوگی کتنی پریشانی ہوگی ہے آپ کوئی اور کام کر لو میرے بھائی تو بھائی لگواتل میں لگ جاؤ لگوا دیتا ہوں آپ کو کتنے میں گزارا ہو جاتے یہ تقریباً تیس پینتیس ہوگی تیس پینتیس ہزار مہینے کا قرائے پر مکان ہے چار بچے ہیں شاید شدہ ہوں تیس پینتیس ہزار میں گزارا ہو جائے گا آج ٹھیک ہو گیا پھر یہ کام چھوڑ دو گے دوسروں کو بھی مشتورہ دو گے بلکل جو میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل کیوں کہ یہ جی معصوم پرندے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی حالت دیکھ لیں وہ بیچارے ویسے بمار ہو چکے ہیں اوڑ نہیں سکتے سارے اوڑیں گے نہیں اوڑیں گے ایک نکال ایک نکال کے ادھر رکھیں ترہ اوڑ جائے گا اوڑ جائے گا نہیں اوڑے گا میں کہتا ہوں نہیں اوڑے گا شرط لگا لو اسی بات اس کے پر کام کرنے چھوڑ جاتی ہے شرط لگا لے ہم اسی بات کریں میں شرط لگا لوں تو پھر کسی بات کر لیں نہ آڑے تو پھر بات کرنا چھوڑ دو یہ کام میرے بھائی کام کر لو ہے میند مزوری کر لو کوئی بھی کام کر لو آپ کو ملتے لے نہیں واقعی کیا کہیں گے اس کے پر کام ٹھیک ہے یہ کام تو بلکل ٹھیک نہیں ہے دیکھا جائے تو یہ ظلم ہے ان کی تو بددواہ بھی بہت زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ چھوٹی سی چڑیا بھی شکار کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے اور یہ تو اس طرح ان کو مطلب قید کر کے ان کو رکھا ہوا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں ان کے پاس نہ پانی ہے پانی کدھر ہے اس کے پاس کچھ ڈالنے کے لیے اور یہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ بس پیسے آئے جائیں اور ہم ایک ایک اکڑ آتے جائیں اب ابھی ان کو بھوک لگ جائے تو یہ ابھی اپنے لیے کچھ سے کچھ لے لے اگر وہ پرندے ہیں تھے neui کتنے دنوں سے ایسے ہیں ان کے لیے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کسی پیلے ہو جائیں گے پھر آنکھوں گا پھر پانی ڈالوں گا پھر پانی پھلاتے ہیں بھائی سے پھراک لائے تھے خود بھی صبح ناشتہ کرتے ہیں اس ٹیم شاہد ان کو بھی کرواتے ہوں گے آپ ناشتہ کرتے ہیں پانی پیتے ہو چاہے پیتے ہو بعد میں بھوگ لگتی ہے آپ کے لیے کچھ نہیں کہا سبہ ناشتہ کیا بھوگ بھی نہیں لگتی ہے کیا بھوگ بھوگ لگتی ہے میں آپ سے سوال کہیں گے پیاس لگتی ہے یہ کٹوری کس لیے رکھی ہے یہ پانی کے لیے نہیں ہے میں پانی جالوں گا یہ سارے گیل ہو جانگے بھی پیاس تو ان کو بھی لگتی ہے نا آپ سارا دن میں گھومتے پھرتے ہیں اگر آپ یہ کام بھی کر رہے ہو نا اگر آپ یہ کام بھی کر رہے تو ان کا بھی خیال کرو ٹھیک ہے آپ کم سے کم ان کو پانی تو دو کچھ دو تو صحیح آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر یہ دیکھو کس طرح پڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے پانی پلا دو چاہے وہ گیلے ہوتے ہیں پرندر پانی شاید پیلے آپ ڈالنے کی کوشش تو کرو دانا ڈال دے اٹھانا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی غربت آج کل بہت خراب ہے لیکن کم سے کم انسانیت کے ناتے آپ تو تھوڑا سا خیال کرو ہمارے ملک کے حالات اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہے یقین مانے بارش نہیں ہو رہی سموگ ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں زلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں ان کی بدوائیں لگتی ہے دوسرے ممالک میں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا باقی بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر کیوں نہیں پرندوں کو قید کیا جاتا وہاں پر پرندوں کو بقاعدہ کھانا دانا اشانا ڈالتے رہتے ہیں علاج ہوتا ہے بقاعدہ لیکن یہ پاکستان ہے پاکستان میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کو پتا ہے کہ بھائی اللہ تعالی نے ہمیں ادھر سے رزق دینا ہے اور بھائی میرے خدا کا خوف کر لو اللہ تعالی نے رزق دینا ہے آپ کو یہاں سے آپ نیت کرو دوسرے کام کی دیکھو آپ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے چھوڑ دو یہ کام ٹھیک ہے نا یہ دکھانا بہت ضروری تھا اگر آپ کو یہ میسج میرا اچھا لگا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ باقی جو پکڑنے والے جو شکاری ہیں ان کو تھوڑا سی تمیز آجائے کہ یار یہ کام غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کو بند کر دیں اللہ حافظ